اسلام علیکم گرافک ڈیزائن کورس کے لیکچر 63 میں خوش آمدید فوٹو شاپ کا یہ لیکچر 6 ہوگا آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے کہ سیلیکشن کے ساتھ کیسے ورکنگ کی جاتی ہے اور کچھ ڈیفرنٹ کانسپٹس ہیں جیسے کہ ایمیجز کے ساتھ کیسے کام کیا جا سکتا ہے اور ملٹیپل جو ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ورکنگ ویڈ سیلیکشن سے میں ڈاکیمنٹ کریئٹ کر لیتا ہوں فوٹو شاپ میں نے آلریڈی سٹارٹ کیا ہوا ہے ڈاکیمنٹ میں نے اپنا ایک کریئٹ کر لیا ہے اب یہاں پر مجھے سیلیکشن کے ساتھ ورکنگ کرنی ہے تو بیسیکلی لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سیلیکشن بنا کے اس کے اندر کس طریقے سے کلر فل کیا جا سکتا ہے تو یہی پر اب اس باتچیت کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ڈرائنگ کروں گا بسیکلی ایک سیلیکشن بناوں گا تو ماؤس کا لیفٹ کلک کیا اور اس کو ڈرائگ کیا میں نے اور یہاں پر رینڈم لی میں نے ایک سیلیکشن بنا لی ہے اب میں یہاں پر ایک نیو لیئر کریئٹ کروں گا اور اس کے اندر بلیک کلر آل بیک سپیس کی مدد سے فل کر لوں گا تو اب یہاں تک میری بات مکمل ہے سیلیکٹ کے اندر آکے ڈی سیلیکٹ کیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس شیپ کو میں تھوڑا سا موڈیفائی کروں اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کروں تو میں نے ایک اور سیلیکشن بنائی اور اس بات کا خیال رکھا کہ سیلیکشن جو میری ابھی نئی والی بن رہی ہے وہ پرانے والی شیپ کے اوپر آئے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک سیلیکشن بنالی اب میں ساتھ میں اس طرف بھی اسی طرح کی ایک سیلیکشن بنانا چاہتا ہوں لیکن جیسے ہی میں یہاں پر درائنگ کرنا شروع کروں گا تو یہ جو رائٹ سائٹ والی سیلیکشن تھی یہ ختم ہو گئی ہے تو اگر مجھے دونوں جگہ سیلیکشن بنانی ہو تو مجھے کیا کرنا ہوگا شفٹ کا پٹن ہولڈ کر کے رکھنا ہوگا تو یہ دیکھیں پلس کا سائن چھوٹا سا بنا ہوا گیا اب اگر میں سیلیکشن بناؤں گا تو دیکھیں یہ سیلیکشن اس کے اندر پلس ہو گئی ہے تو دونوں طرف سیلیکشن بن چکی ہے اب آل بیک سپیس کروں گا تو دونوں طرف کلر فیل ہوگا سیلیکٹ کے اندر آ کے ڈی سیلیکٹ تو اب یہ میری ایک پوری شیپ بن چکی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہی لیئر پہ تھی اسی لیے ایک ساتھ موف کر رہا ہے اگر الگ الگ لیئر پہ ہوتی تو یہ الگ الگ موف کرتا اسی طرح سیلیکشن کے ساتھ اگر میں پلس کرنا چاہوں تو جیسے میں نے بتایا کہ شفٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ اس سیلیکشن کے اندر یہ پلس ہو گیا یعنی کہ اس نے مزید حصہ یہ سیلیکٹ کر لیا اور اگر مائنس کرنا چاہوں تو آل کے ساتھ کر سکتا ہوں آل کا پٹن میں نے ہولڈ کیا اب جو سیلیکشن مناؤں گا وہ یہ دیکھیں ادھر سے مائنس ہو گئی لیٹسے یہ پوری چیز میں مائنس کرنا چاہتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ پوری سیلیکشن یہاں سے مائنس ہو چکی ہے یہ کام آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ پلس کا ہے یہ مائنس کا ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے انٹرسیکٹ کا تو یہاں سے بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو کام آنے والی چیز ہیں وہ یہ پلس اور مائنس ہے یہاں سے آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں خود سے اب ہمارے پاس اکثر ایسا کیس ہوتا ہے کہ ہم سیلیکشن کو انورس کرنا چاہتے ہیں لیٹسے میں یہاں پر ایک سیلیکشن مناتا ہوں تو اب دیکھیں یہ میں نے ایک سیلیکشن منائی ہے اور اس کے اندر میں تھوڑی سی موڈیفیکشن کرتا ہوں سیلیکشن کے اندر لٹسے میں یہ مائنس کر رہا ہوں اس سیلیکشن کو یہاں سے تو اب یہ دیکھیں یہ اس ٹائپ کی ایک سیلیکشن بن گئی ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو ٹاپ سائٹ سے بھی تھوڑا سا مائنس کرتا ہوں اور اس سائٹ سے بھی تھوڑا سا اس طریقے سے مائنس کرتا ہوں تو اب یہ لیٹر سی ٹائپ کا کچھ بن چکا ہے ٹھیک ہے جو کہ تھوڑا سا سٹائلیش بھی ہے اب مجھے اس کے اندر کلر فیل کرنا ہے تو دیکھیں all back space میں میں اس میں color fill کر سکنا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں control rate سے واپس آتا ہوں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو selection میں نے بنا لی ہے نا اس کو چھوڑ کر باقی کی area select ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا تو آنا ہوگا select کے اندر اور یہاں پر inverse کا ایک option ہے short کی ہے shift control آئی اس کو میں press کروں گا تو یہ جو موجودہ selection ہے اس کا الٹ ہو جائے گا جیسے ہی میں نے inverse press کیا تو اب دیکھیں آپ کو شاید کوئی فرق نظر نہ آیا ہو سوائے اس کے کہ یہاں کونے پر بھی selection بنی آگئی اب یہ بیسکلی یہ بتا رہا ہے کہ یہ باہر کا حصہ select ہو گیا اور یہ اندر کا نہیں ہوا all back space کے ساتھ test کرتا ہوں تو دیکھیں جیسے میں نے all back space کی کی کو press کیا ہے تو دیکھیں black color باہر کی جگہ fill ہوا ہے اور اس حصے کو اس نے سفید ہی چھوڑ دیا ہے control z کرتا ہوں new layer پہ آتا ہوں اور اس color کو fill کرتا ہوں control d سے deselect کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ جو بنا تھا basically اب control t سے اس کو میری size بھی کر سکتا ہوں یہ جو بھی shape بنی تھی اس نے اس کے اندر کا حصہ چھوڑ دیا ہے تو یہ طریقہ ہے inverse selection کا آگے چلتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں multiple documents پہ اگر مجھے working کرنی ہو تو let's say میرا یہ ایک document ہے اس پر میری ایک art موجود ہے control n سے میں ایک document اور create کر لیتا ہوں اور اس پر کسی دوسری قسم کی art میں create کر لیتا ہوں let's say یہاں سے elliptical market tools ہیں میں نے ایک selection بنائی ہے اور اس کے اندر black color fill کر دیا ہے پھر ایک new layer لینی ہے مجھے اور اس کے بعد مجھے black color fill کر دینا ہے تو اب دیکھیں یہ میرا ایک جو document ہے یہ الگ ہے جس کے اندر circle موجود ہے اور یہاں پر میرے cursor کو follow کیجئے گا untitled کے نام سے یہ دوسرا ایک document ہے جس کے اوپر یہ والی art موجود ہے تو دو document کے ساتھ یا تین کے ساتھ یا چار کے ساتھ یا multiple documents کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں اس طریقے سے switching کر کے اگر آپ کو اس document کا جو artwork ہے وہ اٹھا کر اس پر لے کر جانا ہو تو اس کا طریقہ بہت simple ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو بھی layer آپ نے select کی ہوئی ہے اس layer کو click کریں اور drag کریں اور top پر آکے یہاں پر یہ دیکھیں اب یہ والا جو آپ کا circle تھا جو اس document پر تھا وہ اس document کے اوپر بھی آ چکا ہے layer کو copy کرنا ہے مجھے اس کی duplicate نکال لیا ہے already میں بتا چکا ہوں کہ control J سے نکلتی ہے تو میں نے control J سے تین copies بنا لیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں کیا کرتا ہوں ان تینوں کو resize کرتا ہوں ایک ساتھ تو مجھے تمام layers کو select کرنا ہوگا یہ والی میں نے already کی ہوئی ہے control کے ساتھ اس کو click کیا پھر control کے ساتھ اس کو click کیا تو تینوں layer select ہو گئیں control T سے transform controls اور پھر size میں چھوٹا کر دیا all کا button ڈبا کے کر رہا ہوں تو چاروں طرف سے ہو رہا ہے اور اگر ویسے کروں گا تو ایک طرف سے ہوگا لیکن مجھے all کا button ڈبا کے کرنا ہے تو اب دیکھیں یہ تینوں کی تینوں layer ایک ساتھ resize ہو رہی ہیں ایک ساتھ move ہو رہی ہیں اب یہاں دوسری layer کو select کر کے میں یہاں الگ کر لیتا ہوں تیسری کو الگ کر لیتا ہوں تو اب تین قسم کے circles بن گئے تینوں کا میں color change کرتا ہوں control کے ساتھ selection بنائی میں نے اس کی اس کے اندر میں let's say red color کر لیتا ہوں control D سے D select اب اس layer کو select کرتا ہوں اور پھر control کے ساتھ یہاں پر click کرتا ہوں تو اس کے selection بن جائے گی اس کے اندر میں الگ color کر لیتا ہوں let's say green کر لیتا ہوں all back space سے میں نے fill کیا control D سے D select اور last والے کو let's say black ہی رہنے دیتا ہوں ابھی ہم ایک object لے کر آئیتا ہوں دوسرے document سے اب کیا ہو اگر مجھے ایک سے زیادہ object لے کر آنے ہوں تو یہاں پر آپ تینوں کو select کریں control کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ layer selected ہے control کے ساتھ دوسری پہ click کیا control کے ساتھ تیسری پہ select کیا اور اگر بہت ساری layers ہوں تو آپ top والی کو select کریں shift کا button نبائیں اور سب سے نیچے والی کو select کر لیں تو درمیان میں جتنی بھی layers ہوں گی خود بخود select ہو جائیں گی اب آپ ان کو drag کریں اور یہاں پر آکے چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ جو آپ کا ادھر والا artwork تھا وہ اس document کے اوپر آ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ multiple documents کے اندر working کر سکتے ہیں اور save کرنے کا طریقہ simple way ہے جو already پڑ چکے ہیں file کے اندر جا کے save آگے چلتے ہیں working with images کو دیکھ لیتا ہیں illustrator میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمیں images کے ساتھ working کرنا ہو تو ہمیں انہیں embed کروانا ہوتا ہے تو یہاں پر ایسا کام بلکل نہیں ہے اگر آپ کو کوئی image چاہیے ہو تو آپ directly اس کو let's say میں یہاں پر ایک image open کر لیتا ہوں let's say کوئی access میں کچھ نہ کچھ میرے پاس yes تو یہاں پر میرے پاس ایک image جس کو میں نے open کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں directly image open ہو گئی یہ image میں نے کیسے open کی ہے direct drag کر دیا کیسے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ already میرے پاس ایک document open تھا اب میں image کو drag کرواؤں گا basically drag اس طریقے سے یہ میں نے drag کیا یا photoshop پر آیا اور یہاں پر آکے past کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ image میری load ہو گئی دوسرا طریقہ کیا ہوگا کہ اگر میرے پاس کوئی document کھلا ہوا نہ ہو اب مجھے اگر کوئی image let's say یہاں پر لے کر آنی ہے تو میں کوئی دوسری image اب کی بار لے آتا ہوں ٹھیک ہے کسی اور directory سے لے کر آ جاتا ہوں اس directory سے let's say لے آتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہاں پر کوئی document open نہیں ہے میں directly photoshop کے اندر drag کر دوں گا تو یہ image as document خود با خود open ہو گئی ہے ایک تو یہ تھا کہ اس document کے اندر image کو open کرنا let's say یہ lecture 52 والے کو میں دوبارہ لے کر آتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ lecture 52 کا جو thumbnail تھا وہ اسی document کے اوپر as layer open ہو چکا ہے تو as document open کرنا ہو تو آپ نے یہاں top پہ لاکے چھوڑنا ہوگا let's say یہ lecture 1 کو میں لے کر آتا ہوں photoshop کے اندر اور یہ دیکھیں اگر میں یہاں رکھوں گا تو یہ as layer یہی پر open ہو جائے گا اور اگر میں یہاں top side پہ رکھوں گا تو یہ دیکھیں یہ as document open ہوگا ٹھیک ہے تو یہ images کے ساتھ ہے اس کے اندر ہمیں embed کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی illustrator کے اندر directly ہو جاتا ہے بس یہ دھیان رکھئے گا کہ یہاں پر image موجود رہے یہاں سے آپ نے delete نہیں کرنا جب image open کرنا ہے بعد میں جب آپ کا کام مکمل ہو جائے آپ نے phd file کو save کر دیا ہو اس کے بعد آپ بے شک چاہیں تو delete کر سکتے ہیں no problem ٹھیک ہے تو یہ basically images کے ساتھ ابھی تک کی تنی working تھی باقی مزید working بھی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے اس کو discuss کریں گے کہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے quickly ایک اور چیز بتانا چاہوں گا ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس image size ایک ہوتی ہے ہمارے پاس canvas کا size تو دونوں چیزوں کو discuss کر لیتے ہیں میں again یہ والی image کو open کر لیتا ہوں اب اس image کا کوئی نہ کوئی size ہے تو اس image کے size کو معلوم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا image کے اندر آنا ہوگا اور یہاں پر ہوگا image size اس پر کلک کروں گا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کے unit سے آنگے ٹھیک ہے اب pixels کے اندر مجھے معلوم کرنا ہو تو یہ مجھے بتا رہا ہے اس کی width جو ہے وہ 2000 pixels ہے اس کی height 1100 اور 25 pixels ہے اور resolution اس کی 300 ہے اگر یہی چیز مجھے inches میں معلوم کرنی ہوں تو یہ دیکھیں 6.6 inches اس کی width ہے 3.75 اس کی height ہے اور resolution اس کی ہے 300 تو یہ اس image کا size ہے جو کہ میں change بھی کر سکتا ہوں obviously اگر اب یہ 2000 تھا تو let's say میں اس کو 200 کرتا ہوں تو بہت چھوٹی ہو جائے گی میں اس کو 200 کر کے ok کیا تو اب یہ دیکھیں یہ اس کو تھوڑا سا time لے گا اور resize کر دے گا یہ دیکھیں اب یہ چھوٹی ہو چکی ہے واپس control zero سے fit کرتے ہیں تو دیکھیں چھوٹی ہو کر pixelate ہو گئی ہے تو control z سے میں اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرتا ہوں اور zoom tool کی مدد سے fit to screen واپس سے اس کو صحیح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ سے image کے اندر آتا ہوں image size کے اندر آتا ہوں تو اب یہاں پر دیکھیں میں نے کم کیا تھا تو میں بڑھا بھی سکتا ہوں اچھا ایک اور چیز نوٹ کریں جب میں width کم کر رہا ہوں تو height خود بخود کم ہو رہی ہے یا اگر میں width کو increase کر رہا ہوں تو height خود بخود increase ہو رہی ہے اگر میں ایسا نہیں چاہتا تو مجھے یہ جو clip ہے اس کو unclip کرنا ہوگا یہاں پر ایک بار click کر دیں تو یہ clip break ہو گیا دیکھیں lines چلی گئی ہیں تو جب یہ lines چلی گئی ہیں تو اس کا مطلب اب جو میں کام کروں گا لیٹسے اس کی width کو 500 کرتا ہوں تو اب صرف width disturbed ہوگی اور height وہی رہے گی اوکے کرتا ہوں تو اب دیکھیں صرف width کم ہوگئی اور ظاہر سے بات ہے جب صرف width کم ہوگی تو image stretch ہو جائے گی ٹھیک ہے control z سے واپس آتا ہوں ایک اور چیز ہمارے پاس موجود ہے یہاں image کے اندر canvas کا size ابھی دیکھیں جب ہم image کا size بڑھا رہے تھے تو overall image کا size بڑھتا تھا اب اگر میں canvas کا size بڑھاؤں گا تو یہ basically اس چیز کا size بڑھائے گا جس چیز پر یہ image رکھی ہوئی ہے یعنی کہ canvas کے اوپر میں بڑھا کے دیکھتا ہوں let's say میں اس کو 2000 کے بجائے 24000 اس کی width کر لیتا ہوں اور height کو میں let's say 1200 کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں واپس سے control zero سے fit to screen کیا تو دیکھیں side میں کوئی transparent pixels آ چکے ہیں تو اب یہ transparent pixels جو آ چکے ہیں یہ کس بات کی نشانی ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ image کا size کم ہے اور image جس canvas کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کا size زیادہ ہے تو یہاں canvas size اور image size کے اندر جو ہمارے پاس difference ہے وہ یہ ہے اسی طرح canvas کے size کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں let's say میں image کے اندر آتا ہوں اور دوبارہ سے canvas size کے اندر آتا ہوں اور اس بار بہت چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں 1500 اس کی width اور 600 اس کی height تو اب یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے نا ایک compress ہو رہا ہے یہاں سے چھوٹا ہو رہا ہے اب یہ بول رہا ہے basically آپ کی image بڑی ہے اور آپ canvas کا size بہت چھوٹا کرنے جا رہے ہیں تو کیا proceed کرنا چاہتے ہیں میں کہوں گا yes proceed تو اب یہ دیکھیں اس نے image کا جو extra حصہ تھا basically اس کو crop کر دیا cut دیا لیکن یہ اپنی جگہ موجود رہے گا image اتنی ہی بڑی رہے گی بس میرا canvas چھوٹا ہو گیا جس کے اندر سے وہ image نظر آ رہی ہے Ctrl T کا button ڈبا کر میں اس کو resize کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس image size اور canvas کا size ہے باقی ہم اس میں مزید working بھی کریں گے آگے جا کے جب ہم documents کے ساتھ working کریں گے تو یہ چیز ہمارے پاس انشاءاللہ مزید clear بھی ہوگی last چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں تو ہمارے پاس ہوتی ہے sorry last نہیں ہے second last ہے groups جب ہمارے پاس کافی ساری layers ہوتی ہیں let's say یہاں پر میں ایک layer create کر لیتا ہوں اور اب کی بار ہم کچھ shapes بناتے ہیں let's say یہ میں نے ایک دو تین اور یہ چار box بنا لیے اور اب میں چار circles بناتا ہوں اب randomly بنا رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ چار میں نے rectangles بنا لیے sorry ellips بنا لیے اور اب triangle بنا لیتا ہوں میں ایک دو تین اور یہ چار triangle تو اب آپ layer panel کے اندر دیکھیں میرے پاس کتنی ساری layers ہو چکی ہیں تو ان layers کو categorize کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں grouping کر دیتے ہیں تو جن چار layers کو مجھے یہاں سے دیکھیں top والی کو رکھا اور نیچے triangle one پہ آکے shift کا button دبا کے رکھا اور click کر دیا تو اب جیسی میں shift کا button دبا کے رکھوں گا left click mouse کا کروں گا تو یہ سب کو select کر لے گا اب آپ نے right click کرنا ہے ان تمام کو select رکھتے ہوئے دوبارہ سے کرتا ہوں right click کیا اور یہاں پر ایک option ہوگا group layers group from layers اس کو click کر دیں تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس group کا نام کیا دینا چاہتے ہیں میں group one ہی رکھتا ہوں اوکے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ group بن چکا ہے اس کو آپ expand کریں گے تو اس کے اندر وہ چاروں layers آپ کی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے group بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام ان layers کو select کریں جن کو آپ group بنانا چاہتے ہیں layer کے پینل کے اندر آئیں اور یہاں پر ایک option ہوگا group کا group layers تو یہ دوسرا طریقہ ہے دیکھیں group two بن چکا ہے اور تمام layers کو select کریں کیبورٹ سے control g پریس کر دیں تو یہ تیسرا طریقہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے واپس سے ungroup کرنا ہو تو ungroup کرنے کے بھی وہی تین طریقے ہیں right click کیا یہاں پر ایک option ہوگا ungroup کا یقیناً میں یہاں سے use نہیں کرتا basically تو مجھے اتنا یاد نہیں ہے کہ یہاں پر ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں yes یہ دیکھیں ungroup layers اور اسی طرح دوسری بار آپ کرنا چاہیں تو layer کے اندر جا کے ungroup layers اور تیسری بار کرنا چاہیں تو control shift g groups کی ungroup کی shot کی ہے تو ہم جو use کر رہے ہوتے ہیں وہ shot keys use کر رہے ہوتے ہیں control g سے group control shift g سے ungroup ٹھیک ہے rename کرنا ہو اس group کو double click کریں اس کے نام پر اور یہاں پر کچھ بھی لکھ دیں name goes here تو یہ group کا نام ہو جائے گا let's say میں اس کو کر دیتا ہوں boxes ان تمام کو select کیا control g سے circles اور پھر ان تمام کو select کیا control g سے triangles میں نے یقین میں غلط کر دیا triangles کو yes triangles کو میں نے boxes کرنا تھا یہ boxes ہیں basically اور یہ triangles ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ سب ایک ساتھ hide ہو رہے ہیں سب ایک ساتھ اور group کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ move کریں گے تو یہ ایک ساتھ move ہوں گے ٹھیک ہے میں اس image کو hide کرتا ہوں move ہوں گے تو ایک ساتھ move ہوں گے control t سے جب transform کریں گے resize ہوں گے تو ایک ساتھ ہوں گے rotate ہوں گے تو ایک ساتھ ہوں گے تو یہ فائدہ ہوتا ہے basically group کرنے کا باقی انشاءاللہ جب ہم بقاعدہ اپنی post وغیرہ بنائیں گے تو اس کو مزید detail کے اندر بھی دیکھیں گے last چیز بس میرے پاس ایک موجود ہے اور اس کے بعد میں اپنا یہ lecture ختم کرتا ہوں clip mask اکثر ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ نے visiting cards کے اندر یا جو employee cards ہوتے ہیں ان کے اندر دیکھا ہوگا تو میں employee card بنانے کی کوشش کرتا ہوں let's say میں اس کا size اب مجھے کم کرنا ہے image کے اندر آیا canvas کا size مجھے کم کرنا ہے تو width کو میں اس کی کم کرتا ہوں let's say میں اس کی width کو کر دیتا ہوں 200 اور اس کی height کو میں کر دیتا ہوں let's say 450 sorry 400 کر لیتا ہوں let's say تو proceed yes اب یہ دیکھیں یہ card کا size بن گیا basically میرے کچھ یہ visiting card کا بن چکا size image یہ بولا ہے کافی بڑی ہو رہی ہے تو میں control T سے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں پر پھر میں ایک circle بناتا ہوں ellipse tool کی مدد سے shift کے ساتھ بناوں گا بلکل perfect circle تو اب یہ دیکھیں یہ black color کا ایک circle بنا چکا ہوں اب آپ نے اس کو اس میں cad کرنا ہے یعنی کہ اب میں یہ چھاتا ہوں کہ یہ جو تصویر ہے میری image یہ اس circle کے اندر سے نظر آئے تو اس کے لیے آپ نے image کو اوپر رکھنا ہے اور ellipse کو نیچے illustrator کے اندر ہم کیا کیا کرتے تھے کہ object کو اوپر رکھتے تھے اور تصویر کو نیچے اور پھر دونوں کو select کر کے right click کر کے clip mask کر دیا کرتے تھے photoshop کے اندر طریقہ کار change ہے photoshop کے اندر تصویر اوپر آئے گی اور جو آپ کا picture کا box ہے وہ نیچے آئے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر basically یہ جو image ہے layer panel کے اندر سے image ہے اس کو select کرنا ہے اس image کو اور آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں all کا جو button ہے آپ کی keyboard میں وہ دبا کے رکھنا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں آ جانا ہے ان دونوں کے درمیان میں جیسے ہی آئیں گے اگر آپ نے all کا button نہیں دبایا ہوا تو دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا جیسے ہی آپ all کا button hold کریں گے تو یہ cursor change ہو جائے گا آپ mouse کا left click کر دیں تو یہ دیکھیں یہ image اس circle کے اندر سے نظر آنا شروع ہو گئی تو یہ basically clip mask ہو چکی ہے ٹھیک ہے زیادہ detail میں آپ notice کر رہا ہوں گے Photoshop کے اندر میں میں زیادہ detail میں چیزوں کو نہیں پڑھا رہا کیونکہ concepts ہمارے already illustrator کے اندر clear ہو چکے ہیں ان سارے چیزوں کے یہ transform بھی میں پڑھا چکا ہوں click mask بھی پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے layers کے ساتھ بھی ہم باتچیت کر چکے ہیں تو یہاں پر صرف میں ان چیزوں کو discuss کر رہا ہوں کہ وہی سیم چیزیں Photoshop میں کس طریقے سے operate ہو رہی ہیں تو یہاں ہمارا main مقصد یہ ہے concepts اگر آپ نے directly Photoshop پڑھنا شروع کیا ہے تو میں یہ recommend کروں گا کہ آپ illustrator کو پہلے مکمل کریں اور اس کے بعد Photoshop کی طرف آئیں تو یہ ہماری کچھ باتیں تھیں انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ہم مزید working کریں گے آگے جا کر جب ہم بقاعدہ ایک employee card بنائیں گے تو یہاں تک میں اس lecture کو conclude کرتا ہوں until next time اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ